لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر حقوق خلق پارٹی کی جانب سے چودہ اگرس مناسبت سے جشن ازادی ریلی نکالی کی جس میں مزدوروں دانشوروں اور بچوں نے بھرپور شرکت کی حقوق خلق پارٹی کی ریلی پنڈی سٹاپ سے شروع ہو کر ہمدر شوق میں اقتدام پذیر ہوئی ریلی میں مزدور بچوں اور بچوں اور بچوں نے بھرپور شرکت کی ریلی میں شرک افٹرات میں سب سلالی پرچم اٹھا رکھے تھے پاکستان زندہ بات کنارے لگاتی ایڈوکیٹ ہیدر برٹ کا کہنا تھا کہ آج کی ریلی نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گریبوں کی آواز بنیں گے آج سے ستر سال پہلی انیس سو سنتالس کو پاکستان ازاد تو ہوا لیکن اس کے عوام آج بھی بہت پریشان ہیں انگریز نے زمین کا ٹکڑا تو چھوڑ دیا لیکن آج بھی انگریزوں کی سہولتکار ملک پر مسلط ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک اس ملک کے مزدور اور اقلیتوں کو اس کے حقوق خواتین کو تحافظ بچوں کو تعلیم اور صحت کی سہولت نہیں ملے گی تب تک ملک آساب نہیں ہوگا ریلی کی قیادت ایڈوکیٹ ہیدر برٹ مولانا شہباز مزم ملکہ کرنے کی